الیکٹرون میکروسکوپ ایک سائنٹیفک اسٹرومنٹ ہوتا ہے جو کی الیکٹرونز کی بیم کو یوز کرتا ہے اوبجیکٹس کو اگزامین کرنے کے لیے ایٹ ای ویری فائن سکیل یعنی کی کسی بھی اوبجیکٹس کو بہت ہی باری کسی دیکھنے کے لیے الیکٹرون میکروسکوپ کا یوز کیا جاتا ہے اور اوبٹیکل میکروسکوپ میں جو ویبلنٹ ہوتی ہے لائٹ کی وہاں maximum magnification پر ہوتی ہے وہی جو کی electron ہوتے ہیں ان کی جو wavelength ہوتی ہے بہت ہی small ہوتی ہے جس کے برے سے وہ بہت ہی جیدہ magnification gain کر سکتے ہیں یعنی کی ان کی magnifying power بہت ہی جیدہ ہوتی ہے اور وہ بہت ہی چھوٹے objects typically about 1000 times چھوٹے ہوتے ہیں انہیں ہم optical microscope سے دیکھ سکتے ہیں وہی اس میں جو ہوتا ہے وہاں outline بنائی جاتی ہے electron microscope پر use کر کے یعنی کی electron microscope میں جو electron beam ہوتی ہے وہاں جب object میں بھیجی جاتی ہے تو وہاں اس object کا outline create کرتی ہے اور اسے پھر visible light ڈالی جاتی ہے جس کے برے سے وہاں visible ہوتا ہے اور ہمیں اس کی picture دکھائی دیتی ہے اس پرکار سے electron microscope ور کرتا ہے اور اب آپ electron microscope کے types کے بارے میں جانیں گے اس میں جو پہلا نمبر کا type آتا ہے electron microscope میں وہاں ہوتا ہے transmission electron microscope یعنی کی teem اور اس electron microscope میں جو electron کی beam ہوتی ہے وہاں اس پیسیمنٹ کے towers بھیجی جاتی ہے یعنی کی کسی اپجیٹ پر electron کی beam کو بھیجا جاتا ہے اور جس میں کی کچھ electron جو ہوتے ہیں وہاں reflected ہو جاتے ہیں یعنی کی رفلکٹ بیک آ جاتے ہیں جبکہ کچھ electrons اس کے ترون پاس ہو جاتے ہیں اور جو کچھ electrons ہوتے ہیں اس کے ترون پاس ہو جاتے ہیں انہیں detect کیا جاتا ہے یعنی کی کون کون سے الیکٹرونز اس کے تھوڑ پاس ہمیں ہیں اور انہی کا یوز کر کے ایک ایمیج بنائی جاتی ہے جس میں کی جو سپیسی میں یہ اوپجیٹ ہوتا ہے اس کی ایمیج بنتی ہے ان کا یوز کر کے جس کی جو مینگنیفائیگ پاور ہوتی ہے یعنی کی وہ مینگنیفائیڈ ایمیج جو ہوتی ہے وہ 5 لائک ٹائمز زیادہ بڑی ہوتی ہے اور یہ جو الیکٹرون مائکروسکوپ ہوتا ہے یہ ہے لائٹ مائکروسکوپ سے زیادہ پاور فول ہوتا ہے اور سیکنڈ نمبر پر جو الیکٹرون مائکروسکوپ آتا ہے اس کا نام ہے ریفلیکشن الیکٹرون مائکروسکوپ یعنی کی آر ای ایم اور یا ٹرانسویشن الیکٹرون مائکروسکوپ کے سیملر ہی ہے یعنی کی بلکل اس کو جیسے ہی ہے بٹ اس میں جو ریفلیکٹرونز ہوتے ہیں وہی صرف ڈیڈٹ کیے جاتے ہیں اور انہیں ریفلیکٹرونز کو میزر کر کے کچھ انفرمیشن اس کے سرفیس کے بارے میں گین کی جاتی ہے اور اس کی جو انفرمیشن سرفیس کی لی جاتی ہے ریفلیکٹرونز کے دورہ لی جاتی ہے یہی سرفیس کا یوز ہے اور جو تھرنڈ نمبر پر الیکٹرون مائکروسکوپ آتا ہے اس کا نام ہے سکیننگ الیکٹرون مائکروسکوپ یا اسے س ای ایم بھی کہتے ہیں اور اس میں ایک نیرو بیم الیکٹرونز کی پورے سپیسی میں نے یعنی کی پورے اوبجیٹ پر موف کرائی جاتی ہے اور ان الیکٹرونز جو بھی موف کیے گئے ہیں ان کے دورہ ایک پیچر بنائی جاتی ہے اور اس پیچر میں یہ دیٹرٹ کیا جاتا ہے یا اسے دھونا جاتا ہے کہ اس میں کتنے الیکٹرونز اس کے دورہ ابزورپ کیے گئے اور کتنے اس اوبجیٹ دورہ الیکٹرونز کو بھیجا گیا یعنی کی ریفلیکٹرونز کتنے ہوئے اور اس میں ابزورپڈ الیکٹرونز کتنے ہوئے اس میں یہاں دیکھا جاتا ہے اور جو فورس نمبر پر ان میکریشن ہے یعنی کی ان دونوں کی اچھی قائدٹیز ہمیں اس میں دیکھنے مل جاتی ہے یہ بہت ہی زیادہ آف تی ای ای ام سے دے سکتا ہے یعنی کی transmission electron microscope سے یہ بہت زیادہ اچھا magnify کر سکتا ہے اور SEM یعنی کی surface یا scanning electron microscope اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو ہیلپفل لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک جلد کریں اور ہماری چنل کو سسکرائب کر لیں and thanks for watching this video